ان کا بقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے خبر شامل کریں گے شادرا مور سے گیس ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی گیس ٹینکر پھٹنے سے علاقہ زوردار دھماکے سے گونج اٹھا آگ نے قریبی پیٹرول پمک کو بھی اپنی زد میں لے لیا گاڑیوں رکشوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ریسکیو کے چاون اہلکاروں نے دو گھنٹوں بعد آگ پر کابو پایا شادرا مور ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے لپی جی گیس ٹینکر ٹائر پھٹنے کے پاس اُلٹا وزیر اعلی نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے جبکہ عثمان بزدار نے کمیشنر اور سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کر لی ہے فہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں فہد بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ وزیر اعلی نوٹس بھی لے لیا کسی بھی ٹرافک کسی قسم کے ٹرافک کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دیکھ جا رہی اگر میرا کیمرو مین احسن جوید آپ کو دکھا سکے تو میں اس وقت چوک نہیں موجود ہوں یہاں پر وہ ٹینکر بھی موجود ہے تمام ایڑیے کو جو ہے وہ کناتے لگا کر بند کیا گیا ہے تمام قسم کی ٹرافک کو یہاں پر روکا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو قریبی پارکنگ سٹینڈ جہاں پر گاڑیاں متاثر ہوئی ہیں جو تمام قسم کی گاڑیاں تھی وہ جل کر راک ہو گئی ہیں اس کو ابھی کلیر نہیں کیا گیا وہاں پر ابھی بھی جو ریسکیو کا آپریشن ہے وہ کیا جا رہا ہے جو تمام آگ لگی تھی یہاں پر ٹینکر کے اندر اور اس کے علاوہ جو جہاں پر پٹرول پمتا اس میں آگ لگی تھی اور جو پارکنگ سٹینڈز میں آگ لگی تھی اس کو اور مکمل طور پر کابو پا لیا گیا ہے ریسکیو کا کہنا ہے کہ دس زخمی جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ان میں سے تین کی حالت جو ہے وہ سیریس بتائی جا رہی ہے یہاں پر جو ایریا ہے اس کو تمام ایریا کو بلکل کلیر کر دیا ہے مگر ابھی تک پولیس یہاں پر ابھی تک پولیس یہاں پر پہنچی رہی ہے شادرہ مور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں فہاد بٹی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا گیس ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی ہے جبکہ گیس ٹینکر پھٹنے سے علاقہ زوردار دھماکے سے گونج اٹھا ہے جبکہ آگ نے قریبی پیٹرول پامپ گاڑیوں اور اکشو کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ریسکیو کے چپون اہلکاروں نے دو گھنٹوں بعد آگ پر قابو پایا ہے جبکہ شادرہ مور ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا لپی جی گیس ٹینکر ٹائر پھٹنے کے باعث الٹا ہے وزیراعالہ نے بھی نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں شادرہ میں ٹینکر دھماکے میں زخمی دس افراد میو ہسپتال امرجنسی بھی زیر علاج ہیں زخمیوں میں چالیس سالہ زریع پینتالیس سالہ عظیم پینسٹ سالہ زاہد عباس شامل ہیں انوٹس سالہ محمد افضل تیس سالہ اخلاق تیس سالہ ناصر پچاس سالہ محمد شریف بھی شامل ہیں جبکہ بتیس سالہ عالمگیر پینتیس سالہ اشتیاق احمد اٹھارہ سالہ شہزاب بھی شامل ہیں ایک مریض زاہد عباس کا جسم سو فیصد دوسرے مریض کا جسم نوے فیصد جھلت چکا ہے نونو مریضوں کی حالت انتہائی تشویر شناک بتایا جا رہی ہے اسپتال انظامے کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا کہ آٹھ افراد کا جسم پچاس فیصد سے زائد جھلت چکا ہے دو مریضوں کو شدید ہیڈ انجری بھی آئی ہے مریضوں کو تمام ممکنے بھی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں اسپتال انظامے کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے جی ہاں کو بتایا جا رہا ہے کہ شادرہ میں ٹینکل دھماکے میں زخمی دس افراد نیو ہسپتال میں زیر علاج ہیں زخمیوں میں چالیس سالہ زریب پینتالیس سالہ عظیم پینسٹھ سالہ زاہد عباس شامل ہیں انتیس سالہ محمد افزل تیس سالہ اخلاق تیس سالہ ناصر پچاس سالہ محمد شریف بھی شامل ہیں جبکہ بائیس سالہ عالمگیر پینتیس سالہ اشتیاق احمد اٹھارہ سالہ شہزاد شامل ہیں ایک مریض زاہد عباس کا جسم سو فیصد دوسرے مریض کا جسم نوے فیصد جلس چکا ہے دونوں مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اسپتال انتظامیہ آٹھ افراد کا جسم پچاس فیصد سے زائد بتا رہی ہے بلکل آپ کو مزید یہ بھی بتائیں کہ دو مریضوں کو شدید ہیڈ انجری ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے مریضوں کو تمام ممکن تبیر سہولیات مہیا کی جا رہے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بسام سلطان سے بسام بتائے گا کیا صورتحال ہے جی بلکل میوہ اسپتال میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریض جو ہے وہ اس وقت پچیس تصدیق شدہ مریض کرونا وائرس کے میوہ اسپتال میں زیرے علاج ہے جبکہ شہر بھر کے اندر پیسٹ افراد کے اندر جو ہے وہ کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے کل ایک فرد جو ہے وہ کرونا وائرس کی زد میں آ کر جو ہے وہ جان کی بازی ہارا شیخ پورا کا رہائشی تھا جس کی چند روز قبل جو ہے وہ ٹریول ہسٹری کے مطابق وہ ازاد کشمیر سے ہو کے آیا تھا اور اس کے اندر جو ہے اس کو پرسوں میوہ اسپتال لے کے آیا گیا لیکن کل ہی وہ میوہ اسپتال میں جو ہے وہ دم توڑ گیا محکمے کی جانب سے صبحی وزیر سید کی جانب سے تصدیق میں جو ہے ٹویٹ میں جو ہے وہ یہ تصدیق کی گئی کہ اس فرد کی جو موت ہے وہ کرونا وائرس کے باعث ہوئی ہے اس کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا شہر میں اس وقت تک کل یار یہ کرونا وائرس سے بات کر رہے ہیں کرونا کی مریضوں کی بات کر رہے ہیں بسام بتائے گا آج حادثہ پیش آیا ہے اور حادثے میں حلاکتیں بھی اب تک نہیں ہوئی ہیں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ آگ بھڑ گی تھی شادرہ مور کی طرف تو اس میں زخمیوں کی حالت اب کیسی ہے بسام سے رابطہ بحل کر نگوش کریں گے ابھی آپ کو ناظرین اپ ڈیٹ ہم کر رہے ہیں کہ شادرہ میں ٹینکر دھماکے میں زخمی دہ فرات میو اسپتال ایمرجنسی میں زیر علاج ہیں جبکہ زخمیوں میں چالیس سالہ زرین پنتالیس سالہ عظیم پینسٹھ سالہ زاہد عباس شامل ہے انتیس سالہ محمد افضل تیس سالہ اخلاق تیس سالہ ناصر پچاس سالہ محمد شریف بھی شامل ہے جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں بتیس سالہ عالمگیر بھی شامل ہے جبکہ پینتیس سالہ اشتیاق احمد اٹھارہ سالہ شہزاد شامل ہے ایک مریض زاہد عباس ہے جس کا جسم سو فیصد جل چکا ہے دوسرے مریض کا جسم نوے فیصد جھلس چکا ہے دونوں مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے آٹھ افراد کا جسم پچاس فیصد سے زاہد جلس چکا ہے یہ آگ جو ہے وہ شادرہ موڑ پر جو ہے وہ لگی ہے جس کی ورہ سے قریبی پٹرول پمپ بھی اس آگ کی زد میں آ گیا اور اس میں تقریباً دس افراد ہیں جو اس آگ کا شکار ہوئے ہیں شادرہ میں یہ ٹینکر دھماکے میں زخمی دس افراد جو تھے وہ میو ہسپتال میں امرجنسی میں سکزیرے علاج ہیں آگ نے جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان کیا ابھی تک جانی نقصان کوئی واضح جو ہے وہ ہلاکت بتائی نہیں جاری لیکن زخمیوں کی حالت شدید تشویشناک بتائی جاری ہے بلکل جبکہ اس حادثے کے اندر اس دھماکے کے اندر زخمیوں کے ساتھ ساتھ کچھ رکشے بھی جلے ہیں کچھ موٹر سائیکلیں بھی جلی ہیں تو ان کا کیا ردیعمل سامنے آ رہا ہے رکشہ ڈرائیورز کا آپ کو دکھاتے ہیں ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بسام بتائیے گا کہ جو زخمیوں کی حالت بتائی جاری ہے شدید تشویشناک ہے دوسرے جانب جن لوگوں کا مالی اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے وہ رو رہے ہیں ان کی طرف سے یہ جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم شکایت کر رہے تھے کہ ہماری گاڑی یا ہمارا رکشہ جو ہے وہ ہمیں دے دیا جائے لیکن ٹرافک وارڈنز کی جانب سے نہیں دیا گیا اس پہ کیا کہنا ہے کیا کہا ہے سی ٹیو صاحب نے اس حوالے سے جی بلکل میو اسپتال کے اندر مجموعی طور پر جو ہے وہ دس افرات کو لے کے آیا گیا جو آج شادرہ کے اندر افسوسناک سانیہ پیش آیا جو گیس ٹینکر جو ہے وہ پھڑ جانے سے اس کے ساتھ جو پیٹل پمپ پر کھڑی گاڑیاں تھیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں جس کے اندر جو ہے وہ دس کے قریب افراد جو ہے وہ شدید زخمی حالت میں ان کو میو اسپتال منتقل کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ان میں سے ایک جو ہے وہ خاتون ہے جبکہ نو فر جو ہے وہ جو نو مرد ان کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں جن میں ایک وارڈن بھی جو ہے وہ شامل ہے ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے دو کا جسم جو ہے وہ تقریباً نوے فیصد سے زائد جو ہے وہ جلس چکا ہے جو ایکسٹریم ٹریٹیکل کنڈیشن جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے جبکہ باقی پانچ جو ہیں ان کا جسم پچاس فیصد سے زیادہ جلس چکا ہے ان میں سے ایک کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ قریب کھڑے ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ اس وقت میوہ اسپطال شعبہ حادثات کے اندر جو ہے وہ علاج موالجہ کی فراہمی جاری ہے ذرائع کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمام جو جلسنے والے افراد ہیں ان کو فل فور جو ہے وہ بند سینٹر منتقل کیا جا رہا ہے اور کچھ جو ہیں ان کو کیے جانے کی جو آرینمنٹس ہیں وہ کیے جا رہے ہیں تو ذرائع کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے ہسپطال ذرائع کے مطابق کہ پچاس فیصد سے زائد جلس جانے والا فر جو ہے وہ ایکسٹریم کرٹیکل کنڈیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ جو جسم جلس جانے کے بعد جو ہے وہ سکن کے اوپر انفیکشن ہونے کے خصیات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اسی حوالے سے ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ اپنی جانب سے جو ہے وہ مکمل کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ صحت یاب کیا جا سکے مگر کنڈیشن جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہے جی کنڈیشن کافی کرٹیکل بتائی جا رہی ہے بسام سلطان ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ شادرہ میں ٹینکر دھماکے میں زخمی دس افراد کو میو اسپطال ایمجنسی میں رکھا گیا ہے وہاں ان کا علاج مال جا کیا جا رہا ہے جب میں زخمیوں کے حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اس موقع پر جائے ہاتھ ساب جو بھی پہنچے انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں میہ ٹریول کے سامنے یہ اوورٹرن ہوا ہے تو وہاں سے پھر اس کے اندر گیس لیکیج ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہوا کی ڈریکشن میرے خیال بلکل آفوزٹ جو اکراس تھی روڈ جو ہمارے پیچھے نظر آ رہا ہے شیل کا پمپ تو وہاں پہ گئی ہے گیس لیکیج اور وہاں پہ پھر آگے برننگ کا پروسس شروع ہوئی ہے تو اس وجہ سے پیچھے جو پرائیوٹ پارکنگ سٹینڈ ہے آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً تو اس کے اندر بہت ساری پرائیوٹ گاڑیاں کھڑی تھی ہمارے شادرہ سرکل کے جو ٹریفک کے ہمارے سرکاری بائکس تھے وہ وہاں پہ موجود تھے تقریباً پانچ کے قریب وہ ٹوٹلی برنن ہوئے اس کے بعد جتنی وہ گاڑیاں تھیں پلس چنچی رکشاز وہاں پہ پارک تھے ان کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے باڈی لی برن کوئی نہیں ہے لیکن وہ شاک ویو اور گیس انہیل کرنے کی وجہ سے ابھی میں اس کو مل کے آیا ہوں میو ہاسپٹل میں تو الحمدللہ وہ سٹیبل ہے اس کے علاوہ جو مجھے فگرز وہاں ہسپتال سے ملی تھی اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے لیکن جتنی میں نے وہاں پہ پوچھا اور بتایا تو ہمارے ٹرافک وارڈن کے علاوہ ساتھ اور لوگ تھے کئی شاک میں بھی تھے اور کئیوں کو باڈی برنز بھی تھے اس میں ایک صاحب تو وہ بھی ہمارا ٹرافک وارڈن ہے اس کے والد ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا ان کی تو ہنڈر پرسنٹ برن ہے تو اللہ تعالیٰ صحیح دعا ہے کہ ہم لوگ آلڈی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کا ہم صدباب کرنے کے لیے اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں میڈیا والے بھی ہیں تمام سیبل سوسائیٹی ہمارا ساتھ دے رہی ہے لوگ اپنی بھی حفاظت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دے گے بہت ہی علمناک سانیہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحیح دعا کیا ہے جبکہ شادرہ میں ٹینکر دھماکے میں زخمی دس افراد میوسپطال میں اب زیر علاج ہیں حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ کس طرح سے دھماکے کے بعد کے مناظر کیا تھے اور صورتحال کس طرح سے تھی بھگدر کس طرح سے مچی آپ کو دکھاتے ہیں آگے بڑے امراہ کو بتائیں کہ پنجاب میں کرونا وائرس کے دو سو چھانوے کنفرم مریض لاہور میں کرونا وائرس کے پین سٹھ مریضوں کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے مریضوں کو مکمل تیبی سہولیات پراہم کی جا رہی ہے گوشتہ چودہ روز میں متاثرہ ممالک سے آئے افراد گھر میں آئیسولیٹ ہو گئے ہیں جبکہ میوسپطال میں پچیس اور پیکے الائی میں نو مریضوں کو تیبی سہولیات دی جا رہی ہیں دیگر مریضوں کو گنگا رام سرویسز جنہ اسپطال میں تیبی سہولیات دی جا رہی ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ پنجاب میں کرونا کے دو سو چھانوے کنفرم مریض اب تک ہیں میوسپطال کے باہر بسام سلطان موجود ہے ان سے مزید صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ جانتے ہیں بسام بتائے گا تازترین اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے پاس شہر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد جو ہے وہ پینسٹ ہو چکی ہے روزانہ مریضوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے کل ایک کرونا وائرس کی ضد میں آ کر ایک فر جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا میں وہ اسپطال کے اندر وہ زیرے علاج تھا اس کی ٹریول ہسٹری کے مطابق جو ہے وہ اس کی ٹریول ہسٹری بتا رہی تھی کہ وہ کہیں باہر کے ممالک سے جو ہے اس کا ٹریول نہیں ہوا بلکہ وہ چند روز قبل جو ہے وہ ازاد کشمیر سے واپس شیخ اپورا آیا تھا اور جو بیماری کے علامات ہونے پر جو ہے اس کو میو اسپطال لے کے آیا گیا اور پرسوں جو ہے اس کو میو اسپطال لائیا گیا لیکن کل ہی وہ جان بہک ہو گیا حلاق ہو گیا جس کے بعد جو ہے وہ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ٹریول ہسٹری نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ کمیونٹی سپریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے آہ لوگ لوگوں کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر فالو کرنا جو ہے وہ لازمی ہو چکا ہے کیونکہ اب باہر سے آنے والے جو افراد ہیں آہ ان سے آہ یہ وائرس منتقل نہیں بلکہ اندر ہی جو آہ مریض موجود ہیں ان سے یہ آہ ایک دوسرے میں جو ہے وہ منتقل ہے آہ تو اس وقت میو اسپطال کے اندر جو ہے وہ تکل ہے ٹھیک ہے بسام ہمیں تفصیلات سا کر رہے ہیں لاہور میں کرونا وائرس کے پیسٹ مریضوں کو آئیسولیشن وارٹ میں رکھا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کیمپ جیل میں قیدی میں کرونا وائرس کی تصدیق کا معاملہ سامنے آیا ہے جیلوں کے تمام قیدیوں کو بیرکوں تک محدود کروا دیا گیا ہے کسی قیدی کو ایک بیرک سے دوسری بیرک میں شفٹ نہیں کیا جائے گا کیمپ جیل کی تمام بیرک میں کلورین سپری کروا دی گئی ہے جیل کے کچن میں خصوصی صفائی کروائی گئی ہے جیل کے عملے کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے مریض کا علاج کرنے والے ملازمین کو خصوصی نگداشت میں رکھا گیا ہے ایک قیدی کی ٹریول ہسٹری موجود ہے کرنٹینہ کر دیا گیا ہے جبکہ سپریٹینڈنٹ جیل کی جائے سے بتایا گیا کہ قیدی کی زمانت ہو چکی ہے آج رہا ہو جائے گا قیدی کا کرونا ٹیسٹ بھی کھڑایا گیا ہے ریپورٹ جلد مل جائے گی مزید جان لیتے ہیں علی ساہی سے علی ساہی بتائے گا سپریٹینڈنٹ جیل کا مزید کیا بتانا ہے اس کو کیمپ جیل میں کزشتہ روز کے بتیس سالہ قیدی جس میں کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آئے اور اس کو حسب طال منتقل کر دیا گیا تھا جس کے بعد جیل حکام کی جانب سے فوری طور پر اقدامات شروع کر دیا گیا اور حکومت کی جانب سے بھی یہاں پہ پہلے سیکٹری ہیلتھ کا وزٹ کروایا گیا اور اس کے بعد ہدایت جاری کی گئی کہ پوری جیل کو کلورین سپریے کے ساتھ یہاں پر صفائی کروائی جائے جس کے بعد کل بھی اور آج بھی کیمپ جیل حکام نے پوری جیل میں کلورین سپریے کروایا ہے اور صفائی کے انتظامات بہتر کی ہیں اس میں آپ کو بتاتے جلیں کہ ابھی کچھ ہی دیر قبل یہاں پر ایڈیشنل چیف سیکٹی ہوم مومن علی آگا اور آئی جیل خرنجات میردہ شاہد سلیم بیگ بھی جیل کے اندر موجود ہیں یہاں پر ایک قیدی کو کورنٹائن کیا گیا ہے جس کی جیل حکام کے مطابق ٹریول ہسٹری تھی اور گزشتہ روز اس کو کوٹ سے زمانت بھی مل گئی ہے لیکن آج شام تک مچل کے جمع ہونے کے بعد اس کو رہا کر دیا جائے گا اور اس کو کورنٹائن کرنے کے بعد اس کے جو کرونا ٹیسٹ ہیں وہ بھی بجوا دیا گئے ہیں اور آج شام تک اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ بھی متوقع ہے جیل حکام کا کہنا ہے کہ جو بھی حکام ہم جو بتیسالہ قیدی کا علاج موالجہ کرتے رہے تین دن وہ سرٹال میں رہا جو افراد وارڈ میں رہے ان تمام کے ٹیسٹ کروائے جائیں گے جبکہ جس جس بیرک میں وہ رہا ان تمام افراد کی بھی نشاندہ ہی کرتی گئی ہے جو اس کے ساتھ اکٹھے بیٹھتے یا اس کے ساتھ ملتے چلتے رہے تو سپیڑن جیل کا کہنا ہے کہ ان تمام اقدامات کو مدرد رکھتے ہوئے تمام صفائیہ بھی کروائی گئی ہیں اور جس طرح حکومت کے احکامات ہوگے اسی مطابق تمام چیزوں کا لے کر چلا جائے گا اب بیرکس میں قیدیوں کی مومنٹ کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ جتنے بھی جیل حکام جیل کے اندر کام کرتے ہیں ان کو بھی کورنٹائن کیا گیا ہے اور ان کا باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی وہ صرف جیل کے اندر ڈیوٹی کریں گے اور صرف ڈیوٹی کے اوقات میں اپنی جگہ پہ پہنچیں گے باقی ان کو جیل کے اندر ہی رکھا جائے گا تو سپرین جیل کا کہنا ہے کہ جو حکامات حکومت کی جانب سے ملیں گے ان کو فالو کیا جائے گا تمام جو ڈیمانڈ تھی وہ پہلے کی ہی حکومت کو بجوا دی گئی ہیں کہ جو جو سمان ریکوائیڈ ہے لیکن ابھی تاک حکومت کی جانب سے جیلوں کے اندر کوئی سمان نہیں کیا گیا ہے بہت شکریہ علی صاحی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے مزید خبریں بھی شامل کرتے ہیں کروڑا وائرس خدشات ہیں اور شہر میں لاک ڈاؤن کا دوسرا روز ہے پولیس متحرک ہو گئی ہے مختلف مقامات پر ایک سو تین ناکے لگائے گئے ہیں جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق دو ہزار چھے سو سے زائد افراد کو غیر ضروری سفر سے روک کر واپس گھروں کو روانہ بھی کیا گیا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ورزی پر ایک سو چپن ایف آئی آرز درز کی جا چکی ہیں رائے پابر سعید انتیس دست زائد موٹر سائیکلیں ڈرکشوں کاروں کو غیر ضروری سفر سے روکا گیا ہے رائے پابر سعید کے مطابق ناکوں کا مقصد شہریوں کو غیر ضروری سفر سے باز رکھنا ہے عرفان ملک ہمائی صد موجود ہیں ان سے مزید افصیلات جان لیتے ہیں عرفان ملک بتائے گا ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے مزید کیا بتایا جا رہا ہے کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے حکومتی اقدامات جو ہیں وہ تو کیے گئے اور اس حوالے سے اگر لاہور پولیس کی بات کی جائے تو لاہور پولیس کی طرف سے گزشتہ روز جو اقدامات کیے گئے تھے اس میں ساڑھے پانچ ہزار سے زائد افراد کو ناکوں پہ روک کے واپس گھروں میں بجوایا گیا اس حوالے سے سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کا یہ کہنا تھا کہ لاہور پولیس نے جو ناکہ بندی کی اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے اہلکار بھی مجود تھے اور اس دوران ساڑھے پانچ ہزار سے زائد افراد کو گھروں میں واپس بجوایا گیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ساڑھے تین ہزار موٹ سائیکلیں اور گاریاں جو تھی ان کو ناکوں کے اوپر روکا گیا اور ان سے وجہ معلوم کر کے اگر وہ گیر ضروری طور پر سفر کر رہے تھے تو ان کو واپس گھروں میں کی طرف بنوانہ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے جو عداد و شمار کے مطابق جو گزشتہ روز تین سو اکتالیس ایسی ایف آئی آر کی گئیں جو پبلک گیترنگ کی ایف آئی آر تھی جو ایک سو دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف برزی کے اوپر ایف آئی آر کی اتنی بڑی تعداد کے باوجود جو ہیں وہ کاروائیاں کی جاری ہیں لیکن شہری جو ہیں اس تمام اقدامات کو سنجیدہ نہیں لے رہے اور سڑکوں کے اوپر ہمیں ابھی بھی لوگ گیر ضروری سفر کرتے ہوئے ڈبل سواری کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے لاہور پولیس کا جو سربراہ ہیں سی سی پی لاہور زلفقار امید ان کی جانب سے شہریوں سے اپیل بھی کی گئی کہ شہری گیر ضروری سفر سے اجتناب کریں کیونکہ یہ جو چھٹیاں دی گئیں لوگوں کو گھروں میں محصول کرنے کے لیے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں یہ اس وجہ سے دی گئیں کہ وہ کرونا سے بچ سکیں کرونا وائرس کے خطرے سے بچ سکیں لیکن اس کے باوجود جو ہیں شہری سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے وہاں سڑکوں پر نظر آ رہی ہے ارفان والی خمی تفصیلات سے آ کر رہے تھے بہت شکریہ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کا خطرہ لوگ ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقتماد شروع ہے غیر ضروری عام درفت روکنے کے لیے شہر کے چودہ داخوی و خارجی راستوں پر ناکہ بندی کی گئی ہے پرانہ راوی پول اور نیو راوی پول محمود بوٹی روڈ اور سیال کورٹ انٹرچیج پر نفری تائنات کی گئی ہے مزید جان لیتے ہیں آبی چودری سے آبی چودری بتائے گا پیشن نظر پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب کو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا آج لاک ڈاؤن کا دوسرا روز ہے پہلے روز دیکھنے میں آ رہا تھا کہ شہری کی جانب سے اس لاک ڈاؤن کو سنجیدہ نہیں لیا گیا تھا شہری جہاں وہ معمول کے مطابق اپنی نکلو حرکت کر رہے تھے پولیس حکام کے جانب سے شہریوں کی نکلو حرکت کو محدود رکھنے کے لیے ناکہ بندی کر دی گئی ہے ایس ایس پی اپریشنز محمد نوید ہیں جن کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ شہر کے چودہ داخلی خارجی راستے ہیں جہاں پر ناکہ بندی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹر سٹی بھی بات کی جائے تو انٹر سٹی بھی تقریباً ایک سو تین مقامات ایسے ہیں جہاں پر پولیس حکام کی جانب سے ناکہ بندی کر دی گئی ہے جو ناکے لگائے گئے ہیں وہاں پر پولیس اور پارک فوج کے جوان ٹرافک بارڈنز اور ریسکیورٹز ہیں جن کو ناکہ پر تائنہ آت کیا گیا جو کہ شہریوں کو ماسک گلفز اور سینٹائزر استعمال کرنے کی تلقین کر رہے ہیں اور جو شہری جنہوں نے ماسک اور گلفز نہیں پہن رکھے ان کو مقابری یہاں پر ماسک اور گلفز ہیں وہ فراہم کے جا رہے ہیں اس والے سے ایس ایس پی اپریشنز کا کہنا ہے کہ ڈبل سواری کی پابندی کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کریکٹرون کیا جا رہے ہیں جن کو پکڑ کر مقدمہ درز کیا جا رہے ہیں شہری جائے وہ سندیجگی سے اس لاغڈون کو لیں تاکہ اس موزی وبا سے بچا جا سکے اس والے سے ایس ایس پی اپریشنز کے یہ بھی کہنا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف فرضی کرنے والوں پر بھی سینکڑوں مقدمہ درز کا لیا گیا ہیں البتہ شہریوں سے بارہا یہی تلقین کی جاریت ہے اپنی نقل و حرکت کو محدود رہیں تاکہ اس وبا سے بچا جا سکے اس والے سے ایس ایس پی اپریشنز کے یہ بھی کہنا ہے کہ شہریوں کی صحت کو ملخوزے خاطر رکھتے ہوئے ناکہ بندی کی گئے تاکہ شہریوں کی نقل و حرکت کو محدود کیا جا سکے بہت شکریہ عابد چودری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاک ڈاؤن ہے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا رائیاب ہو گیا ہے مختلف سٹورز پر چینی بھی غائب ہو گئی ہے شہریوں کی بڑی تعداد یوٹیلٹی سٹورز پر جمع ہو گئی ہے لاک ڈاؤن میں یوٹیلٹی سٹورز سے آٹا نہ ملنے پر شہری پریشان ہے حکومت شہر کے تمام یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا جلد پراہم کرے شہری گھر کے راشن میں آٹا سب سے اہم چیز ہے شہری کہتے ہیں حکومت یوٹیلٹی سٹورز پر سپلائی ڈیمانڈ کو مدد نظر رکھتے ہوئے کرے اس سوالے سے بات کریں گے وسیم احمد سے جی وسیم اپ ڈیٹ کیجئے گا شہری ہیں وہ راشن لینے کے لیے یہاں پر یوٹیلٹی سٹورز پر موجود ہے لیکن شہر کے مختلف یوٹیلٹی سٹورز پر جو آٹا ہے وہ نایاب ہو چکے ہمارے سے شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا گیا بھائی بتانا کہاں کہاں جو آٹا کے لیے گئے تھے اور نہیں ملا جی اسلام علیکم میں سب سے پہلے جو کینچی مین فروزبر روڑ یوٹیلٹی سٹور ہے وہاں پہ گیا ہوں وہاں پہ آٹا دستیاب نہیں ہے اس کے بعد کچھا جے روڑ پکو روڑ تک جتنے بھی پرائیوٹ سوپر سٹور ہیں جنرل سٹور ہیں سب ہی سے ہو گیا اب یہاں پہ پہنچا ہوں ٹانشے والے سٹور پہ اور یہاں پہ بھی آٹا دستیاب نہیں ہے آٹا کے کسی وقت کلت ہے اور اللہ کام کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے اس پہ بھائی آپ بتائیے گا میں مرللون پہ گیا ہوں اس کے بعد وہاں پہ نہیں ملا اور یہ در پھر اس کے بعد میں چنکی سیٹ پہ گیا ہوں بھی ملا نہیں ہے تو میں واپس آگیا اور کون کون سے چیزیں نہیں مل رہی بس آٹا نہیں مل رہا باقی سب مل رہا ہے آپ بتائیے گا آپ نے اور بھی کوئی چیز خریدنے تھی جی چینی مجسر ہے وہاں پہ چینی شارتی لیکن یہاں پہ چیزیں باقی ہیں اس وقت جو شدید کلت ہے وہ آٹے کا سامنا ہے اور آٹا سب سے اہم اور ضروری چیز ہے گارم استعمالان والی اور آٹا اس وقت بلکل نیاب ہے مل نہیں رہا بلکل جتنے بھی شہری خریداری کے لیے یوٹیلٹی سٹورز پر جا رہے ان کا کہنا ہے کہ آٹا نایاب ہو چکا ہے چینی جو ہے وہ کئی سٹورز پر ختم ہو چکی ہے لیکن مختلف جو سٹورز ہیں ان پر دستیاب ہے جس میں ٹاؤنشپ کے سٹورز ہیں پیکو روڈ کا سٹور ہے اس کے علاوہ مول ٹاؤن کا سٹور ہے یہاں پر چینی ہے ویلی بھل ہے لیکن آٹا نایاب ہے آٹا جو ہے وہ دیگر سٹورز جو ہیں وہاں پر بھی موجود نہیں ہے یہاں ٹاؤنشپ میں لنک روڈ پر اس کے علاوہ تمام جو سٹورز ہیں وہاں پر آٹا میسر نہیں ہے جتنے بھی شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے حکومت سے مطالبہ ہے کہ تمام سٹورز پر آٹا فراہم کرے کیونکہ لاکڈاؤن میں کہیں اور سے یہ ارشیہ خورنوش جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہے یا ان کے ریٹس بہت زیادہ ہیں جس کے وجہ سے لوگ یوٹیلٹی سٹورز کا رخ کرتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ لوگ ڈاؤن کے دنوں میں تمام جتنے بھی یوٹیلٹی سٹورز ہیں وہاں پر اشیہ خورنوش جو ہیں وہ ان کی جو یہاں پر طلب ہے اس کو پورا جائے ٹھیک ہے طلب کو پورا کیا جائے شہریوں کی جنب سے دعایاں دی جا رہی ہیں کہ آٹا اور چینی بھی فراہم کی جائے وسیم بہت شکریہ گھر رہے محفوظ رہے سماجی دوری پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے شہری نے اپنے پیاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے گھر پر نوٹے سا ویزا کر دیا نہ کوئی گھر کے اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی گھر سے باہر جا سکتا ہے یہ ہے کیا معاملہ جانتے ہیں سادیہ خان سے جی سادیہ جی ہاں بالکل احتیاط علاج سے بہتر ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو دیفنیلی ہم خود بھی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں گرونا کے خدشات کے پیش نظر جہاں پر دیگر احتیاطی تدابیر بتائی جاری تھی اور لوگوں کو سوشل ڈسٹنس کا کہا جارہا تھا کہ آپ میل جول سے پرہیز کریں اور خاص کر گھروں میں صفائی انظامات کا خیال رکھیں وہیں پر ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ذمہ داری سمجھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر بورڈ عویزہ کر دیے جس پر یہ لکھا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں اور ہمارے گھر آنے سے جو ہے وہ پرہیز کریں تاکہ ہم لوگ اور آپ جو ہیں اپنی زندگیہ محفوظ بنا سکیں ابھی میں گھر کے باہر میں حجود ہوں آپ دیکھا کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے آپ بھی اپنی زندگی سے پیار کریں اور سٹے ایٹ ہوم یہ ایک میسیج ہے جو کہ ہم سب کو دیا جا رہا ہے تاکہ ہم لوگ اعتیاد پڑتے ہیں کرونا کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان پر امپلیمنٹ ہو تاکہ ہم بھی اللہ سے بچ کر پرہیز کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی محفوظ بنا سکیں اور دوسروں کو بھی محفوظ کر سکیں جی بہت شکریہ سادیہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی ابھی آپ کو بتائیں لاہور پولیس باہر یقین دہانی کے باوجود خاتون کو بازیاب کرنے میں ناکام ہو گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں خاتون کی بیٹی کی بازیابی کیس کی سماعت ہوئی ہے عدالتی حکم پر سی سی پیو زرفکار حمید ایس پی لیگل شیخ محمد عاصف پیش ہوئے ہیں جی ہاں عدالتی حکم پر سی سی پیو کو خاتون بازیابی کے لیے مزید سات اپریل تک کی محلت دے دی گئی ہے جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے خاتون حمیدہ بی بی کی درخواست سماعت کی اور سی سی پیو زرفکار حمید ایس ایس پی لیگل شیخ آصف پر دیگر افسران کو پیش کیا جبکہ مزید آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ آپ سی سی پیو ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے پولس سے سفسار کیا تو اس پر زرفکار حمید کی جانب سے جواب آیا کہ جی میں ہی سی سی پیو ہوں مزید کیا مقالمہ ہوا جان لیتے ہیں ملک اشرف سے ملک اشرف تفصیلات سے آگی شئے گا خاتون کی بیٹی کی بازیابی کے لیے دیر درخواست پر سماعت ہوئی عدالتی حکم پر سی سی پیو زرفکار حمید اور ایس پی لیگل شیخ آصف عدالت میں پیش ہوئے جب عدالتی کاروئی کا آغاز ہوا تو جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے حمیدہ بی بی کی درخواست پر سی سی پیو سے اسفسار کیا کہ کیا آپ سی سی پیو ہیں جسے پر سی سی پیو نے بتایا کہ وہ سی سی پیو ہیں عدالت نے انہوں سے اسفسار کیا کہ خاتون کی بیٹی کو لاپتہ ہوئے ایک کافی عرصہ گزر چکا ہے آپ نے اس کی بازیابی کے لیے کیا اقدامات کیے سی سی پیو نے کہا کہ خاتون کی بیٹی کی بازیابی کے لیے تمام کوشن کر چکے ہیں اور انہوں نے تمام فریقین سے بھی پوچھ کچھ کی ہے اور اس کے علاوہ نکاح نامیں چیک کیے ہیں یونیو کونس کا ریکارڈ چیک کی ہے ہسپتال چیک کی ہیں نادرہ کا ریکارڈ چیک کی ہے لیکن ابھی تک اس کو بازیاب نہیں کر سکے جسس ملک شہزاد عمد خان نے کہا کہ ان لوگوں کو عدالت کیا جواب دے جو یہاں پہ آتے ہیں آپ بتائیں کہ اس کی بازیابی کے لیے کیا کہیا سی سی پیو کا مزید کہنا تھا کہ اس نے تمام وسیر بروے کار لائے لیکن ابھی تک اس کو بازیاب نہیں کر سکے جس پر جس پر جس ملک شہزاد عمد خان نے کہا کہ آئی جی کو بلا لیتے ہیں آپ ابھی تک بار بار یقین دہانے کے باوجود خاتون کو بازیاب نہیں کر سکے جس پر لاپز نے کہا کہ انہیں مولا دی جائے آہ سی سی پیوئی بولے کہ آئی جی کو نام بلایا جائے اور انہیں مولا دی جائے وہ مزید بھی کووشی کرتے ہیں جس پر عدالت نے سی سی پیو کی صدا پر کیس کی سماس سات پریل کے لیے مرتبی کی ہے اور انہیں رہے ہیں کہ اندہ سماس تک آہ خاتون کو بازیاب کر کے عدالت میں پیش کیا جائے تمام کوہشہ کر چکے ہیں ہر جگہ خاتن کو تلاش کیا سی سی پیو اس کے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر تین روپے اضافہ کے بعد ایک سو باسٹھ روپے کا ہو گیا ہے جہاں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر تین روپے اضافے کے بعد 162 روپے تک جا پہنچا ہے جبکہ تین روپے کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی اوچھی اڑان ہے اور اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر تین روپے اضافے کے بعد 162 روپے کا ہو گیا ہے دوسری جانب شہر میں لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز ہے اور شہریوں کی جانب سے ذمہ داری کا مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے شہر کی سڑکوں پر ٹریفک کل کے نسبت آج انتہائی کم ہے اس حوالے سے بات کریں گے کذافی پٹ سے جی کذافی پٹ بتائیے کہ یہ شہری ذمہ دار ہو کیسے گئے ہیں دیکھیں جی چونکہ ہم ایک ڈنڈا قوم ہیں جب تک ڈنڈا نہ دکھایا جائے تو ہم مانتے نہیں ہیں آج شہر میں فوج اور رینجرز کے اہلکار جو ہیں وہ گشت کر رہے ہیں اور شاید اسی کی وجہ سے شہری بھی آج ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کل کی نسبت جو ہے وہ رش کم ہے مار لوڈ پر موجود ہے کل یہاں پر بہت زیادہ ٹریفک تھی لیکن آج کل کی نسبت کوئی پچاس فیسد ٹریفک جو ہے ہمیں کم نظر آ رہی ہے پولیس اہلکاروں کی جانب سے ناکے بھی لگائے گئے ہیں ان ناکوں کے اوپر چیکنگ بھی کی جا رہی ہے دو رکشے جو ہیں ہمارے سامنے ٹریفک وارڈنز نے بند کی ہیں کہ ان میں دو سواریاں موجود تھیں جس پر ٹریفک وارڈن نے رکشوں کا چلان کر کے انہیں بند کر دیا ڈبل سواری اگرچہ کی جا رہی ہے لیکن کل کی نسبت وہ کم ہے اور شہری لگ رہا ہے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب اپنی ذمہ داری کو بھی محسوس کریں گے اور ڈے بائی ڈے جو ہے یہ رشت جو ہے وہ کم ہوگا اور حکومتی احکامات پر عمل درامت کیا جائے گا حکومت بھی اپنی رٹمن مانا چاہ رہی ہے فوجی دستے گشت کر رہے ہیں رینجرز اہلکار بھی موجود ہیں اسی وجہ سے آج ٹریفک ہمیں کل کی نسبت بہت کم مل رہی ہے اور توقع یہی کی جاری ہے کہ یہ مزید کم ہوگی بہت شکریہ خذافی بات آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے